اگر تو نماز جاری ہے تو اس میں با آواز بلند کہنا چاہیے اور اگر نماز سری ہے تو اس میں سری کہنا چاہیے اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے خود حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسجد نبی میں انہوں نے نماز پڑھائی اور بخاری شریف میں یہ موجود ہے کہ حضرت زبیر نے آمین کہی اور جو ان کے پیچھے تھے انہوں نے بھی آمین کہی اور اتنی بلند آواز سے آمین کہی حالانکہ وہ کچھی مسجد تھی پھر حضرت عطا بن عبیر عبا بہت جریل قدر صحابی ہیں وہ کہتے ہیں میں حرم میں داخل ہوا مکہ شریف میں اور اس وقت وہاں دو سو اصحابہ کرام جو ہیں وہاں موجود تھے میں نے وہاں دو سو صحابہ کرام کو پایا اور جب جماعت کھڑی ہوئی تو وہ فرمایا کہ وہ دو سو کے دو سو صحابہ کرام نے با آواز بلند انہوں نے آمین کہی دوسری بات ہے سورہ فاتحہ کی تو فاتحہ کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ لا صلاة علیہ ولم یقرابیہ کہ جو اس کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو آپ نے بفاتحہ تل کتاب کہہ کر سورہ فاتحہ کو مختص کیا اس کا نام لے کر اور جب آپ نے مطلق قرآن کا لفظ استعمال کیا تو مطلق قرآن میں پھر وہ جو مستثنائی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوتی آپ نے چونکہ فاتحہ کا نام لے کر کہا جس میں آپ نے صحابہ کرام کو منع کیا فجر کی نماز تھی آپ نے صحابہ کرام کو پڑھائی اور فجر کی نماز میں صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے قرآن کرنے لگے اور اتنا زور سے کرنے لگے کہ اللہ کے حبیب کی قرآن سے صحابہ کی قرآن جو ہے وہ ٹکرانے لگی آپ نے جب سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا لَاَلَّكُمْ تَقْرَعُنَا خَلْفَا اِمَامِكُمْ شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو کُلْ نَعْ 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 يَا رَسُولِ اللَّهِ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا تم کچھ نہ پڑھا کرو ازا جہر تو جب میں جہری پڑھ رہا ہوں کچھ نہ پڑھا کرو اللہ بے فاتحہ تل کتاب یہ ترمزی کی روایت ہے سوائے سورہ فاتحہ کے جب بھی میں جہری پڑھ رہا ہوں میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس قرآن میں مطلقا منع کیا گیا ہے وہ فاتحہ کے علاوہ کرات ہے اور فاتحہ کا نام لے کر چونکہ حکم دیا گیا ہے تو یہ اس سے مستثلہ ہے جہری نماز جہری نماز ترہ سمجھتے ہیں قرآنی قریب ہے باب آج بلند چھا مثلا بس نماز مغرب نماز شام نماز خوابتا نماز تو سمجھ نماز چھناس جمہ نماز تو اید نماز یہ منمز قرآن باری اید آپ سے اس تک یہ بات پہنچائی جائے اس کو توبہ کرنا لازمی بنتا ہے یہ ومسورہ فاتح پرن چھو مولوی اس پت کبیرہ گھونا تمی شکتو عبر کرن کہ از نفس چھو موجود لاؤ سراؤ تلیمنم یقرابی فاتح دل کیتا مگر اشنیم کچھین کوئل یوسن پڑ تمی سائن نماز نا 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 تمی سائن نماز تمی سائن نماز تمی سائن نماز مگر سوہکن پڑن ویلی سروکویت سوہکن پڑن ویلی سروکویت یلو سات دی علم چھوکاسن تلچہ انسان سو نزار دی ویسی یلو مخفوقتان چاہسن تلچہ اکن انسان یمن چیز دنمز امتس تنگید تنگیس کے نماز سلام موسیقی